ٹوڑ واسب ڈھو واسب ڈھور ڈھو ڈھوڑا ڈھوڑا ہم دوبارہ سے کھیلنے جارے ہیں مائنڈکرافٹ اس کے اندر ہم کھیلنے جارے ہیں ون بلوک جلدی سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میں تھوڑی بہت گرنڈنگ پہلے ہی کر لیا اور یہ جب وڈرولکس ہے یہ میں نے خود انٹرو پر لگائیا یہ لیکن مائنڈکرافٹ کے اندر ہم مہر پاس پیسے بھی ہوتا ہے جیتے ہم بلوک سمائن کریں گے اتنے ہمیں پیسے ملیں گے تو جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں وان بلوک سیریز تو جلی سے سمائن مل چکا مجھے اور یہ پیگی بھی ایک مل گیا ہے پیگی پیگی تو جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ رہا ہمارا پہلا کول کیونکہ ہمیں پہلی بار ملتا مجھے پہلا کول یہ ہماری پہلی کاؤ بھی آگی اینیملز آ رہے ہیں ہماری ٹورچیز بنانی پڑیں گی میں نے بنگی ہماری فور ٹورچیز ایک تو میں لگاؤں گا اس کے اوپر ایک اس ایریا پہ لگائیں گے اور ان کا لیے ایریا اکسپینڈ کر لیتے ہیں نہیں تو انہوں نے ادھر سے گر کے مر جانے چلو سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ دیکھیں ہمارے پہلا آئرن مل چکا ہے تو ہمیں بنانی پڑے گی اس کے لیے ایک سٹون کی پیکیکس یہ بنگی سٹون کی پیکیکس چکن بھی آگیا ہمارے پاس گھوڑ بھی مل گیا ہے لیکن یہ تو کسی کام کا نہیں ہے آئرن میرے پاس تین ہونے نہیں ہے دو ہی صرف آئیڈرن ہے چلو پھر اب یہ ویسٹی ہوگا کوئی نہیں خیال لیچے چلا گیا اس پیگی نے دکھا دیا مجھے جلی جلی کے لیے فینسیز بغیرہ بھی بنان پڑیں گے یہ تو ایک دوسرے کو دکھے دے رہے ہیں گھوڑیس میں بڑا مشکل ہو سی یہ سوڑے بہت فینسیز لگا کی ان کو قید کیا ہے پیک بھی گیا تھا اور ہمارے چکن بھی گیا پیچھا آگز اور مل جائیں گے ایک اور آئرن مل جائیں گے ٹائرن انگٹ اب ہم ایک آئرن پیگس بنا سکتے ہیں گھوڑیس ہی دیکھیں ہمیں ایک اور چشٹ مل گیا ہے اس کے اندر سے ایک کیرٹ اور یہ کچھ کھوڑ سور ملے ہیں یہ کیا کیا ہے یار ابھی میرے سامنے شیپی نے اس کو دکھا دے دیا پیک کو اوپک کہہ رہا ہوں اس کو کاؤ کو یہ جانوے تو زیادہ جلی جلی گئے رہا وڈ بہت تھوڑی مل رہی ہے مجھے یہ دیکھیں صرف ابھی تک آٹھ ملے ہیں ان کا تو بنے گا نہیں ہمیں پاس ایک آئیڈیا ہے پین اپنے لیے یہاں پر ٹری فارم پہلے بنالتا ہوں تاکہ یہ جو اینہ زیادہ نہ ہوتے رہے ہیں یہ ہماری ہے تھرڈ جسٹ اس میں سے پیادر ملے ہیں گائز ہمیں اپنا پہلے ڈائیمنڈ ملیا اب مجھے آئرن کی پیک ایکس بنانی ہے آج میں میں نے سمیلٹ کر لیا تھا تین آئیرن لیں گے اور پوڈ میرے پاس ہوگی ہاں میرے پاس پوڈ ہے چلو بناتے ہیں ہم اپنے لیے ایک سٹک اور یہ بن گی ہماری ایک آئیرن کی پیک ایکس نام پڑک میں نے بنائی ابھی نہیں تو میں ابھی وہ دوسری ہو لی بنانا یہ رہا ہمارا فرسٹ ڈائیمنڈ تیکھے ڈائیمنڈ کی سرکتہ نظر آتا ہے اس میں میں اپنے چسٹ میں رکھ دیتا ہوں یہ سارا سپان تاکہ یہ گھن میں کئی گر نہ جاؤں میں گرتا بہت ہوں فیلال ابھی تک تو نہیں گرا میں بڑنا سٹارٹ میں تو گر چاپا رہا ہے وہ ابھی میں نے غلطی سب نہیں ہے کوبلسٹون سارے پھانک دیا تھے کتن ڈرٹ ہوگی ہے یہ بلکہ میرے پاس ہی رہے زیادہ صحیح رہے گا اسی لئے میں تو پلانکس اور اپنے ایریاف کو ایک سٹینڈ کرتا ہوں گائیس ہمارے ٹری اگ چکا ہے اب جلی سے بڑ کرتا ہوں ابھی میرے سامنے پھر سے ایک ٹی گیا ہمارا سارے جانور گائیس ہمیں ایک اور ڈائیمنڈ مل گیا ڈائیمنڈ ہی ڈائیمنڈ اگ ہی ڈائیمنڈ ہوگیا سوارڈ بن جائے سوارڈ کا میں نے کیا کرنا ایک اور چیز میں بن جائے سٹارٹ رکھتا ہوں اور وہ دیکھئے میں نے تھوڑا بہت کی ایک سپینڈ اور کچھ ٹریز بھی لگائے ہیں آپ کو ملتا ہوں تھوڑی دیر تب گائی ساتھ ہی ایک اور ڈائمنڈ ملے جائے گا گا گیا چل جا ادھر خود ہی چل جائے گا یہ دیکھنا تھوڑی دیر میں وہ اچھا وہ اچھا یہ ڈائمنڈ اندر رکھتے ہیں ہمارے پاس ہوگے تین ڈائمنڈ یہ فیلا لیسی رکھ دیتے ہیں یہ بھی ایسی رکھ دیتے ہیں اس کو بھی یہاں رکھو ہم بھی چاہیے تین سیپلنگ اور ہمارے پاس ہمارے پاکٹ بھی مل گئی اور یہ کیانسا سیڈ ہے پمکن سیڈ اور کان فلاور اس کا میں نے کیا ہی کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پاس سری پیس اور ٹی پاوز ہو چکی ہیں اور ہم نے بیٹ بنایا ہے فرنسیس بغیرہ سارا بنایا ہے اور یہ بنا لیے اپنا کمپلیٹ کر لیے یہاں پلینک سے لگا دوں تو یہاں پہ اور کچھ تو نہیں کم لگ رہے گی چلو کوئی نہیں یہ بات میں کر لیں گے چشٹ غلط جگہ پہ لگی ہوئی ہے اسی یہ باہر پر گرے گی میں گروں میں ادھر سے کسی تائم تو جلدی سے ہاں پاس فنسیس بھی لگا لیتے ہیں لیکن فنسیس آج والی ویڈیو میں نہیں لگائیں گے تو مجھے مجھے ایک اور وارٹر بکٹ ملی ہے چشٹ سے ہاں ایک اور وارٹر بکٹ مل گئے تو گائیس آج والی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھے لگی ہو تو گائیس آج والی ویڈیو میں لکھلیں ملتنک سیوڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی